اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو جناب آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں وائٹننگ اینڈ گلوئنگ فیشل اس کو آپ فیشل بھی بول سکتے ہو ماسک بھی بول سکتے ہو جہاں گھر میں ہم ایزیلی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو مہنگی مہنگی چیزوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے ساتھ یہ کیا ہے چاولو کاٹا دودھ اور یہ دہی سمپل سی چیزیں ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں ان چیزوں کے لئے ہم لوگ جاتے ہیں سیلونز میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزیں گھڑوں میں بھی کیا کریں اپنا خیال گھڑوں میں بھی رکھا کریں تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو آج ایک ماسک بتاؤں گی جو چاولو کے آٹے سے بنتا ہے اس کو سٹارٹ کریں چیلنجی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں بنانے جا رہی ہوں رائز فلور کا وائٹننگ ماسک ہے سب سے پہلے ہم ایک چمچ لیں گے رائز فلور کا اس کو ہم اس میں ڈالیں گے رائز فلور سکین کے لئے بہت ہی زیادہ اچھا ہے بہت ہی زیادہ آپ اس کو فیس پہ ہر طرح سے پلائے کر سکتے ہیں ایون کہ جب ہم چاول پکانے کے لئے اس کو بھگوتے ہیں تو اس کے پانی کو ہم لوگ سیف کر سکتے ہیں وہ اس کو ایزا فیس واش بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی کپڑے کے ساتھ کسی بھی کوٹن کے ساتھ کسی بھی سپنج کے ساتھ آپ اس کو فیس پہ اپلائے کریں اور اس کے ساتھ نیٹ کلین سکن ہو جائے گی آپ کی یہ بہت ہی بیسٹ ہے آپ لوگوں کے لئے اس کے میں نے ایک چمچ لے لیا ہے میں اپنے ہاتھوں پر آپ کو لگا کر دکھاؤں گی ایک چمچ کافی ہے آپ کوئنٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بزار سے نہیں مل رہا ہے ایزی لی یا بزار نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں آپ تھوڑ سے چاو لیں گھر پہ گرینڈ کر لیں ایزی لی ہو جائیں گے تھوڑ سے چاو لیں اس کو گرینڈر میں چھوٹی گرینڈر میں ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیں بہت ہی زبردست سا یہ دیکھیں میں نے گھر میں کیا ہے بہت اچھا سا یہ پاودر بن جائے گا اور اس کے بہت اور بھی بہت سارے اس کے فیشلز بھی بن جاتے ہیں رائز فلائٹ کے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آج میں وائٹننگ اور گلوئنگ ماسک میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں ایک چمچ لے لیا ہے میں نے چاولوں کا آٹا اور ایک یا دو چمچ وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ لگانا ہے یا فیس پہ تو اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں ایک چمچ لوں گی دہی یہ دیکھیں اس کو کر لیا ہم لوگوں نے میکس دہی بالوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور سکین کے لئے بھی آپ بالوں پر لگائیں بالوں کو بہت اچھا ریزر دے گا آپ سکین پر لگائیں فیس بہت زیادہ گلوئنگ ہو جاتا ہے بہت زیادہ نیٹ کلین سوف اور فیرر لک آتی ہے یہ ماسک آپ کے فیر کر دے گا آپ کے سکین کو آپ کے فیس کو ہاتھوں کو اب اس میں تھوڑا سمیں دور ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست پیسٹ بن گئی ہے سیمپل سا بہت ہی ایزی بہت ہی دیکھیں زبردست قسم کا یہ ماسک ہے اب آپ اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ بہت اچھا ریزلٹ ہے میں آپ کو اپلائے کر کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں پہ اپلائے کر دیا اب میں پندرہ منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دوں گی دس سے پندرہ منٹ تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا ماسک ہے آپ لوگ ضرور ضرور کو ٹرائے کیجئے گا میں پندرہ منٹ تک ویٹ کرتی ہوں تب تک آپ میرا چینل جلدی سے جلدی سے جا کے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور آگے سے آگے شیئر کریں تو یہ دیکھیں جناب پندرہ منٹ میرے ہو گئے ہیں اب میں اس کو واش کرنے جا رہی ہوں پھر میں آپ اس کا ریزلٹ دکھاتی یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا ریزلٹ آیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ نیٹ کلین بہت ہی زبردست قسم کا ریزلٹ ہے چلیں اب تھوڑی سنیل پولیش لگا لیں تو یہ دیکھیں جناب ہم لوگوں کا ماسک ہو گیا ہے بلکل ریڈی اس کا ریزلٹ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ماسک کیسا لگا وائٹننگ اینڈ گلوئنگ آپ کی سکین کو فیئر کرتا ہے گلوئنگ کرتا ہے فیس پہ اپلائے کریں ہاتھوں پہ اپلائے کریں اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں ماسک جو میں اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آوں گی تو آپ لوگ میری آنے والی ویڈیوز کا ویٹ کریں جلدی سے اور مجھے جلدی سے بتائیں کہ آپ لوگوں کی میری ویڈیو یہ والی ویڈیو کیسی لگی تھینکیو سو مچ فور ووچنگ اپنا بہت زیادہ رکھئے گا خیال اور جاتے جاتے میری چینل کو لائک کرنا سبسکرائب پرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ